ہمیشہ یاد رکھنا کہ سمسیوں کا کوئی آکھان نہیں ہوتا وہ تو آپ کے حل کرنے کی سمدہ کے انصار بڑی یا چھوٹی ہو جاتی ہیں انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ امید دیتی ہیں جو وہے دوسروں سے رکھتا ہے زندگی میں کسی کو اتنی ہی تکلیف دینا جتنی کی تم خود بردارت کر سکو کیونکہ تکلیف دینے میں بہت مجھا آتا ہے لیکن جب خود کے اوپر آتی ہے تو بہت رونا آتا ہے زندگی میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ایسے ہی نہیں بدلتا زندگی میں کچھ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں جو اس انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں کسی کے سامنے گڑ گڑانے سے نہ تو انجت ملتی ہے اور نہ ہی محبت اس لیے اپنے سواب ایمان کو ہمیزہ بنائے رکھنا یدی آپ میں قابلت ہوگی تو وہے خود چل کر آپ کے سامنے آئے گا ناراج مت ہونا کبھی یہ سوچ کر کہ کام میرا اور نام کسی اور کا ہو رہا ہے یہاں صدیوں سے روئی اور تیر جنتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دی بکجن رہا ہے یدی آپ کے سپنے بڑے ہیں تو پھر آپ کے سنگل سجھ کیسے چھوٹے ہو سکتے ہیں یدی کوئی آپ کا وشواس توڑتا ہے تو آپ اس کا دھنیواد کرنا کیونکہ وہی آپ کو سکھاتا ہے کہ وشواس کسی پر بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے یہ انسان بہت ہی خودگرج ہے جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی برائیں نہیں دیکھتا اور جب کسی کو نہ پسند کرتا ہے تو اس کی اچھائیں نہیں دیکھتا جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا پھر چاہے وہیں انچت ہو یا پھر دھوکھا دعا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور بدعا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی دریئے مت کہ ہم غلطی کر بیٹھے یہ تو کیا ہوگا کیونکہ غلطیوں سے ہی تو سیکھوگے غلطیوں سے ہی تو خود کا تجربہ آئے گا ہاریں گے تو سیکھیں گے اور جیتیں گے تو سکھائیں گے کئی بات لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو سمیں ہی خراب چل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں کیسے اپنے برے سمیں کو اچھے سمیں میں بدلوں سچ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز جو برے سمیں میں جرور کرنی چاہیے اور وہ بہت سے لوگ یہ چیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں چلیے اسے سمجھتے ہیں اس کہانی کے ماتھیم سے ایک بار ایک بہت ہی گریب کسان تھا وہے گریب تھا مہنتی تھا خوش تھا وہے روج صبح اٹھ کر بھگوان کے مندر جا کر بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرتا تھا اس کسان کی پتنی بھی ہر روج کسان کے ساتھ مندر جاتی پراتھنا کر کے وہیں زارہ دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا اس کا جیون بہت ہی اچھا چل رہا تھا اپنی مہنت کی کمائی سے وہ کچھ زیادہ نہیں کما پاتا لیکن پھر بھی جتنا کماتا ایک بار ان کے گاؤں میں ایک بیماری پھیل گئی کسان کا اکلوکہ بیٹا بہت بیمار ہو گیا گاؤں میں اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں تھا پاس کے شہر میں اس لڑکے کو لے جائے گیا سہر کے اسپتال کا علاج بہت مہنگا تھا اس بیچارے کسان کے لیے اسپتال کی ڈاکٹر کی فیس دوائیوں کا خرچ آدھی دے پانا بہت مشکل تھا کسان دن پرتے دن ہمت ہارتا جا رہا تھا ایک دن اسپتال میں بیٹھے بیٹھے وہے اتنا حطاس ہو گیا کہ وہے جوڑ جوڑ سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ دے رہی ہے مگوان کبھی وہ خود کو کوشتا تو کبھی پرماتما کو پر کسان کی بیوی کو اٹوٹ وصفات تھا پرماتما پر کہ پرماتما ان کو اس مصیوت کی گھڑی میں مدد کرنے جرور آئیں گے پر کسان کو آسا کی کوئی کرن نجن نہیں آ رہی تھی اسپتال سے کچھ ہی دوری پر ایک مندر تھا کسان کی پتنی اس مندر میں ہر روج پراتنا کرنے جاتی تھی پر کسان کا دل نہیں کرتا تھا پراتنا کرنے کو ڈاکٹر نے اس سے کہا اس کے بچے کے لاج کے لیے دس ہجار کیاوشکتہ ہے پر کسان کے لیے اتنی بڑی رقم ہکھٹا کر پانا اسمباو تھا کسان کی پتنی اب بھی مندر جاتی تھی دہ بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراتنا کرتی کہ اس کا پتر ٹھیک ہو جائے ایک دن مندر میں ایک سیٹ آیا اس نے کسان کی پتنی کو کہا کہ اس نے کسان کی بات اس دن اسپتال میں سنی جس دن بہر رو رہا تھا سیٹ نے بتایا اس دن سیٹ کی پتنی بھی اسپتال میں تھی اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی ہے اور گھر چلی گئی ہے سیٹ کو باتوں ہی باتوں میں پتا چل گیا کہ کسان کو دس ہجار کی آوشکتہ ہے تو سیٹ نے ترنت اپنی جیو سے پیسے نکان کر دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس اس سمیں دس ہجار ہی ہیں ساتھ میں سیٹ جی نے کاغج پر اپنا پتا لکھتے ہوئے کہا اگر آپ کو اور پیسوں کی آوشکتہ ہو تو بے ہی چک مانگ دینا مہیزہ نے اتر دیا اس کاغج کی کوئی آوشکتہ نہیں میں جانتی گوں کہ پیسے کس نے بھیجوائے ہیں اور جس نے اسے یہ پیسے دیئے ہیں دوستو اسے کہتے ہیں اٹوٹ ویسواس یہ سب سے جروری چیز ہے جو ہم لوگ اکثر کھو دیتے ہیں اپنے بری بکت میں جو اس عورت نے نہیں کویا اس نے تو سیٹ کا پتا لکھا ہوا کاغج بھی نہیں پکڑا وہیں چانتی تھی کہ پرماتما ان کے ساتھ ہیں شری کرسن صدیب ان کے ساتھ ہیں شری کرسن کہتے ہیں جو میرا دھیان کرتے ہیں میں ان کو وہ پردان کرتا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے اور جو ان کے پاس ہے میں اس کی رکشہ کرتا ہوں اس لئے بہت جروری ہے کہ ہم برے وقت میں پرماتما کا ساتھ نہ چھوڑیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میں آشا کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دھنیا واد جائے شری کرسن